بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کیلئے محبت ڈالی ہے اور یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس نے ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے اور ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے لئے کینے کو صاف کر دیا ہے اور دنیا میں بھی ہمیں ایک دوسرے کا دوست اور پیارہ بنایا ہے اور آخرت والے دن قیامت والے دن بھی اس دوستی کے فائدے گنوائے ہیں کہ اس دن بھی ہماری یہ دوستی اسی طرح سے برقرار رہے گی اور یقینا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے ذرا تصور کیجئے ایک لمحے کے لیے کہ اگر ہمارے پاس دنیا میں کوئی دوست نہ ہو کوئی ایسا انسان نہ ہو کہ جس سے ہم اپنے دل کا حال کہہ سکیں یا سنا سکیں تو ہماری کیا کیفیت ہوگی اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دنیا داری کے حوالے سے تو ہم دوستیاں کرتے ہی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں مثال کے طور پر ممکن ہے انسانوں میں سے کسی انسان کی دوسرے انسان کے مال و دولت پر نظر ہو اور وہ اس کے مال و دولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہو اسی طرح سے یہ بہت ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے اس لیے دوستی رکھنا چاہتا ہو کہ وہ اس کے دیزگنیشن سے یا اس کے بہت بڑے عہدے سے یا اس کا سوسائیٹی میں جو مرتبہ ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے یا بعض اوقات ہم انسان اس لیے بھی آپس میں ایک دوسرے سے دوستیاں کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو خوش کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا دوست ہو کوئی ایسا محبوب پیارا انسان ہو کہ جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے کچھ دیر کے لیے ریلیکس کر سکیں جس سے اپنے دل کا حال سنا سکیں لیکن ایک مسلمان اور صاحب ایمان کی زندگی کے مقاصد اس سے کہیں بڑے ہوتے ہیں میں اور آپ ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری زندگی کے مقاصد اور ہماری زندگی کے چیلنجز ڈیفرنٹ ہیں میں نے اور آپ نے جو دوستیاں کرنی ہیں وہ کسی بھی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کرنی وہ اللہ رب العزت کی محبت میں کرنی ہے اور آج کے سیشن میں ہم یہی سیکھیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کی محبت میں کسی سے محبت کرنا کیا ہوتا ہے اور اس سے دوستی کرنا کیا ہوتا ہے اور اس کا ہمارے دین میں کیا سٹیٹس ہے تو اس حوالے سے علمائے کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی خاطر کسی سے دوستی کرنا اور کسی کو اپنا بھائی بنانا اپنے دین کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں یہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے والی ایک عظیم عبادت ہے تو سبحان اللہ یہ عام بات نہیں ہے یہ ایک عبادت ہے یعنی ہم کسی سے کسی انسان سے کسی بھی دنیا کے فائدے کی وجہ سے دوستی نہ رکھتے ہوں بلکہ دینداری کی وجہ سے اللہ رب العزت کی محبت میں اس سے محبت کرتے ہوں اور یہ ایک ایسی دوستی ہے جو دنیا کی زندگی میں بھی کام آئے گی اور آخرت کی زندگی میں بھی کام آئے گی اور اس دوستی کی کچھ شرائط بھی ہیں اللہ رب العزت کی محبت میں کسی سے محبت کرنا اس کی کچھ شرائط بھی ہیں اور جو اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان شرطوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں اور پھر جن سے ہم اللہ کی محبت میں محبت کرتے ہیں ان کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں اور بحثیت مسلمان کے بحثیت صاحب ایمان کے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ حقوق کیا ہیں تاکہ ہم دنیا کی زندگی میں اس طرح کی مفید دوستیاں قائم کریں ان کی شرائط پوری کریں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کریں تاکہ ہمیں قیامت والے دن وہ عظیم درجات اور وہ عظیم ریوارڈز مل سکیں جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے اور جس کا وعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان دوستیوں کی حفاظت کرنا اللہ کی خاطر کی گئی محبتوں کی حفاظت کرنا یہ ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے اور اس کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت فضیلت بیان کی ہے اس حوالے سے دیکھئے سورة الانفال کی آیت نمبر سکسٹی تھری جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبَهُمْ اور اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے ان کے دلوں میں اس دین کی وجہ سے اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کی وجہ سے محبت ڈال دی ہے لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کے پاس جو کچھ اس زمین میں ہے وہ آپ سارا بھی خرچ کر ڈالتے مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ آپ کبھی بھی ان کے دلوں میں یہ محبت نہ ڈال پاتے جو اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ڈال دی ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ یہ اللہ تعالی کا خاص نام ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں اللہ کی خاطر یہ محبت ایک دوسرے کے لئے پیدا کر دی ہے لہٰذا آج اگر ہماری زندگی میں کوئی ایک دوست بھی ایسا نہیں ہے کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس سے ہم صرف اللہ رب العزت کی خاطر محبت رکھتے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں ہم اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی عطا سے محروم ہیں کم از کم ہمیں اپنی زندگی میں اتنی کوشش تو کرنی چاہیے کہ ہم کسی انسان سے صرف اللہ کی خاطر اس کی نیکیوں کی وجہ سے اور اس کی اللہ سے محبت کی وجہ سے ہم اسے محبت رکھتے ہوں اور اس میں دنیا کا کوئی فائدہ ہمارا مطمئے نظر نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سے دیکھئے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں یہ جو صورت الانفال کی آیت نمبر 63 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نعمتیں گنواتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے آپ کے ساتھیوں اور مسلمانوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ایک ایسی محبت ڈال دی ہے کہ جسے اگر تم زمین پر موجود ہر چیز خرچ کر کے یعنی اپنا پورا زور بھی لگا لیتے تو تم یہ محبت نہیں ڈال سکتے تھے تو گویا یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انام ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں اس سے مراد صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین ہی نہیں نہ ہی دیگر مسلمان ہیں بلکہ ہر وہ محبت کرنے والے جو قیامت کے آنے تک یعنی اس دنیا کے رہنے تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں گے اللہ کے دین کی خاطر محبت کرنے والے ہوں گے ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت دراصل اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کے حوالے سے نازل ہوئی ہے اور اس روایت کو نسائی نے اور حاکم نے اپنی مستدرک میں بیان کیا ہے اور یہ روایت صحیح کے درجے پر پہنچتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ جہاں اللہ رب العزت کی یہ عطا نہیں ہوتی جہاں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نعمت کسی کو نہیں ملتی وہاں مضبوط ترین رشتے جن کے صلح رحمی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ بھی کارٹ دیے جاتے ہیں یعنی ہم نے اپنی زندگی میں اس بات کو دیکھا ہوگا کہ دو سگے بھائی آپس میں ایک دوسرے کے لئے اپنے دل میں محبت محسوس نہیں کرتے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس محبت کی نعمت سے محرومی کی ایک شکل ہے اسی طرح سے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے ناقدری ہوتی ہے لیکن جب اللہ کسی کے دل میں محبت ایک دوسرے کے لئے ڈال دے تو وہ محبت کوئی اور چیز ختم نہیں کر سکتی اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہی آیت پڑھی لو انفقت ما فی الارض جمیعا اگر تم زمین میں جو کچھ ہے اسے خرچ کر ڈالو یعنی اپنا سارا زور بھی لگا دو ما اللفت بین قلوبہم تو تم ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے یہ محبت کبھی پیدا نہ کر پاتے ابو عمر الاوزائی کہتے ہیں ہم سے عبدہ ابن عبیل عبابہ نے بات کی اور وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ میں ان سے ملا وہ نیک اور دیندار انسان تھے اور مجھے اچھے لگتے تھے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ کیا میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سناوں جب اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر محبت کرنے والے یا اللہ کے دین کی خاطر محبت کرنے والے دو افراد یا دو مسلمان یا دو محبت کرنے والے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہستے ہیں اور باتیں کرتے ہیں تو ان دونوں کے گناہ اس طرح سے جڑتے ہیں جیسے درخ سے سوکے پتے جڑتے ہوں تو یہ خوشخبری انہوں نے اپنے ساتھی کو سنائی اس خوشی کے ساتھ کہ میرا اور تمہارا ملنا کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہوتا میرا اور تمہارا ملنا صرف دین کی خاطر ہوتا ہے ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اللہ تعالی کی فرما برداری اور اطاعت گزاری یاد کراتے ہیں عابدہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ہستے ہوئے کہا یہ تو کوئی مشکل چیز ہی نہیں ہے دیکھو میرے اور تمہارے درمیان کتنی محبت ہے ساتھا ہے اللہ تعالی ہر کسی کو یہ اطا نہیں کرتا کیا تم نے سورة الانفال کی وہ آیت نہیں پڑی لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اگر تم زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ بھی خرچ کر ڈالو مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ تو تم ان کے دلوں میں کبھی بھی محبت نہیں ڈال سکتے لہٰذا انہوں نے مجھ سے کہا یہ اللہ تعالی کی وہ نعمت ہے جو بہت مشکل سے ملتی ہے ہر کسی کو اطا نہیں ہوتی میں اور تم اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں ہمیں اس پر اللہ تعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے تو نوٹ کیجئے کہ دو دوست آپس میں مل رہے ہیں تو ان کی گفتگو کیا ہے اور وہ کیا یاد کر رہے ہیں اس میں کوئی دنیا داری والی بات نہیں ہے کوئی دنیاوی فائدے کی بات نہیں ہے بلکہ ان کا ملنا جلنا ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق صرف اللہ کی خاطر ہے تو عبدہ کہتے ہیں کہ میں جان گیا کہ میرا یہ دوست مجھ سے زیادہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے عمیر ابن اسحاق کہتے ہیں ہم آپس میں یہ بات چیت کیا کرتے تھے اور اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئیں گی ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں الفت اور پیار محبت ختم ہوتا چلا جائے گا اور یہ خاص الفت اور محبت ہے جسے اللہ کی خاطر محبت کہتے ہیں تو جہاں دین کے بہت سارے کانسپس ختم ہو جائیں گے جہاں بہت ساری چیزوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے گا ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی خاطر محبت رکھنا بند کر دیں گے اور ان کے درمیان الفت اور پیار اور محبت اس دین کی خاطر ختم ہو جائے گا بلکہ سب کچھ کسی نہ کسی دنیاوی فائدے کی خاطر ہوگا ان کے آپس کے تعلقات ان کی دوستیاں ان کے پیار محبت بھی دنیاوی فائدے پر مشتمل ہوں گے اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آج ہم جب اپنے معاشروں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے اس آزمائش سے گزر رہے ہیں آج مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بہت کمزور ہو چکا ہے یہ تو شاید کبھی کسی مسلمان کو خیال بھی نہیں آتا ہوگا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اس دین کی وجہ سے محبت رکھنی ہے اور پھر اسی طرح سے ان کا کہنا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے جیسا کانسپٹ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے آج سگا بھائی بھی اگر سگے بھائی سے ملتا ہے تو کسی دنیاوی مقصد کے لئے ملتا ہے اگر اس سے محبت کرتا ہے تو کسی دنیاوی فائدے کے لئے کرتا ہے اور اگر اس سے ناراض ہوتا ہے تو کسی دینی وجہ سے ناراض نہیں ہوتا یعنی کوئی بھی بھائی دوسرے بھائی سے یہ نہیں کہتا کہ میں تم سے ناراض ہوں تمہارے گھر میں نماز نہیں پڑی جاتی اور تم اس کی پرواہ نہیں کرتے سگا بھائی بھی اپنے سگے بھائی کو یہ نہیں کہتا کہ میں تم سے ناراض ہوں کیونکہ تمہارے گھر میں شرک اور بدد ہوتی ہے اس کی اصلاح کرو سگا بھائی بھی کبھی اپنے بھائی سے یہ نہیں کہتا تمہارے گھر میں دینداری کی طرف توجہ نہیں ہے لہٰذا اس کی طرف توجہ دو بلکہ اگر وہ اپنے بھائی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی دنیا کی کوئی وجہ ہوتی ہے مثال کے طور پر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ تم نے اپنے بچے کا رشتہ میری بچی سے کیوں نہیں کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ تم نے اپنی پروپرٹی کا جو حصہ ہے اس میں سے میرا حصہ نہیں نکالا تو یہ ساری دنیاوی ریزنز ہیں ان میں کہیں پہ بھی دین اور اللہ کی خاطر محبت کرنا نہیں ہے جبکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے صالحین کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اس وقت تک کسی کی صحبت اختیار نہ کرتے اس وقت تک کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع نہ کرتے اور کسی سے محبت کے درجے تک نہ پہنچتے جب تک اچھی طرح یہ نہ جان لیتے کہ یہ شخص اللہ رب العزت کی کس حد تک اطاعت گزاری اور فرما برداری کرنے والا ہے آج تو صورتحال اس کے برعکس ہے آج ہم اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کرنے والوں کا مزاق اڑاتے ہیں چہ جائے کہ ہم ان سے دوستیاں کرنا چاہیں یا ہم ان سے محبت کرنا چاہیں اور اگر آج کا مسلمان کسی سے محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی دنیا کی کوئی وجہ ہوتی ہے جبکہ صحابہ اکرام کسی سے محبت کرتے تھے یا نفرت کرتے تھے تو ان کی محبت اور نفرت کے پیچھے دنیا کی ریزنز نہیں ہوتی تھیں بلکہ وہ اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے اور اللہ کی خاطر نفرت کرتے تھے جب وہ کسی کے اندر دیکھتے کہ یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مبتلا انسان ہے مثال کے طور پر وہ یہ دیکھتے کہ جھوٹ بولنے والا انسان ہے تو وہ اس سے نفرت کرنے لگتے اسی طرح سے جب وہ دیکھتے کہ یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والا انسان ہے تو وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے لیکن اگر کوئی اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والا انسان ہوتا تو اس سے محبت کرتے اور یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور جس نے اللہ رب العزت کی خاطر کسی سے بغض رکھا اور جس نے اللہ کی خاطر دیا اور جس نے اللہ کی خاطر روکا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا آج اگر ہم آپس میں لین دین بھی کرتے ہیں تو غالبا ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے یا یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ کل کو یہ ہمیں اس سے بہتر دے گا جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی خرچ کریں اللہ کی راہ میں خرچ کریں چاہے وہ ہم محتاجین پہ خرچ کریں چاہے ہم رشتہ داروں پہ خرچ کریں دوست احباب پہ کریں یا ان لوگوں پہ کریں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت رکھتے ہیں اس حوالے سے جب ہم اپنی شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دین کا ہمارا تعلق ہے اللہ رب العزت کی خاطر محبت کرنا کسی سے جو تعلق ہے یہ ہمارے حسب اور نصب کی وجہ سے بننے والے تعلقات پر مقدم ہے یعنی اگر ہم اپنے ریلیشنشپ کی فہرست بنائیں جس میں ہمارے بہن بھائی بھی آتے ہیں جس میں ہمارے دیگر رشتہ دار بھی آتے ہیں تو ان میں سر فہرست آپ پر جو تعلق ہونا چاہیے وہ اس انسان کے ساتھ ہونا چاہیے جس کے ساتھ ہم اللہ کی خاطر محبت رکھتے ہیں اور ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے اور ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی وجہ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے بننے والا تعلق حسب اور نصب کی وجہ سے بننے والے تعلق سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور اس کے لئے دیکھئے دلیل نمبر ایک قرآن کریم کی سورة المجادلہ کی آیت نمبر بائیس میں دیکھئے جہاں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لا تجد قوماً يؤمنون باللہ والیوم الآخری یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کوئی ایسی قوم پاؤ جو اللہ پر ایمان لانے والی ہو اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والی ہو پھر وہ محبت رکھیں ان لوگوں سے جو اللہ کی مخالفت کرنے والے ہیں اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کوئی ایسی قوم دیکھو جو ایک طرف یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والی ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والی ہے پھر وہ اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھیں اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھیں یہ نہیں ہو سکتا آگے فرمایا وَلَوْكَانَ آبَاءَهُمْ چاہے یہ مخالفت کرنے والے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں ان کے والدین ہی کیوں نہ ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو ایمان اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں تعلق بنا ہے وہ ہمارے حسب اور نصب کے تعلق کے بعد آئے بلکہ وہ سب سے پہلے سب سے اوپر ہونا چاہیے اَوْ أَبْنَاءَهُمْ یا خوابو ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں اَوْ اَخْوَانَهُمْ یا خوابو ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں اَوْ عَشِیرَتَهُمْ چاہے وہ ان کے قبیلہ اور برادری کے ہی کیوں نہ ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو صاحب ایمان ہو جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کریں جو آخرت کے دن پر ایمان لانے کا دعویٰ کریں پھر وہ ان لوگوں سے محبت رکھیں ان لوگوں سے تعلق رکھیں جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں چاہے وہ ان کے سگے باپ ہی کیوں نہ ہوں بیٹے ہی کیوں نہ ہوں بھائی ہی کیوں نہ ہوں اور قبیلہ برادری کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے اللہ کی خاطر ہم جن سے محبت کرتے ہیں جو ہمارے ایمان کے ساتھی ہیں جو ہمارے ایمان کے بہن بھائی ہیں ان کو فوقیت حاصل ہے ان کو ترجیح حاصل ہے ہمارے حسب اور نصب کے بہن بھائیوں پر پھر اس کی دلیل نمبر دو دیکھئے سورت و توبہ کی آیت نمبر سیونٹی ون میں اللہ رب العزت نے پھر ہمیں یہی نصیحت کی ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 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 وَالْمُؤْمِنَ خَوَاتِينَ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ وَبَعْدٍ یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں اسی طرح سے ایک شاعر اپنے کلام میں کہتا ہے وَحْبِبْ لِحُبِّ اللَّهِ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا اللہ کی خاطر محبت کرو ہر اس شخص سے جو صاحب ایمان ہے اور اللہ کی خاطر ناپسند کرو بغض رکھو ہر اس شخص سے جو اللہ رب العزت کا نافرمان اور سرکش ہے اور دین ہے ہی کیا اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور اللہ کی خاطر کسی سے بغض رکھنا اسی طرح سے ہر سرکش اور نافرمان سے برات کا اظہار کرنا تو دین کا خلاصہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی محبتیں صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے ہمیں جو لوگ اچھے لگیں وہ اس لیے اچھے نہ لگیں کہ یہ بہت گوڈ لکنگ ہے ہمیں جو لوگ اچھے لگیں وہ اس لیے نہ اچھے لگیں کہ یہ بہت مشہور اداکار اور فنکار ہیں ہمیں جو لوگ اچھے لگیں وہ اس لیے نہ اچھے لگیں کہ یہ انٹرنیشنل ریپیوٹ کے لوگ ہیں مجھے اور آپ کو جو لوگ اچھے لگنے چاہیے وہ اس لیے اچھے لگنے چاہیے ان سے محبت اس لیے ہونے چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں مجھے اور آپ کو کن سے محبت ہونی چاہیے صحابہ اکرام سے محبت ہونی چاہیے امہات المومنین سے محبت ہونی چاہیے تاریخ کے ان کرداروں سے محبت ہونی چاہیے جو اللہ رب العزت کے بہت محبوب گزرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں وہ چاہے بڑے بڑے فنکار ہوں اداکار ہوں انٹرنیشنل ریپیوٹ کے لوگ ہوں وہ بہت خوبصورت بھی ہوں وہ بہت مالدار بھی ہوں ہماری محبتیں ان کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم صاحب ایمان ہیں اس حوالے سے ابن رجب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز سے ہر اس ہستی سے محبت رکھی جائے جس سے اللہ نے محبت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی ہے ان سے محبت کرنا ہم پر مجھ پہ اور آپ پہ فرض ہے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے ان سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے اللہ تعالیٰ نے فیرون کی بیوی سے محبت کی ہے جو اللہ پر ایمان لے آئی اور اللہ تعالی نے اس کا ذکر انتہائی خوبصورت انداز میں قرآن کریم میں کیا ہے میری اور آپ کی محبت ان سے ہونی چاہیے تو اللہ رب العزت کے خاطر محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ ہستی، ہر وہ ذات اور ہر وہ چیز جس سے اللہ نے محبت کی ہے اس سے میں اور آپ محبت کریں ہر وہ ہستی اور ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالی نے نفرت کی ہے اس سے میں اور آپ نفرت کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن سے اللہ نفرت کرے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان سے میں اور آپ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود صرف اس لیے محبت کریں اور ان کا ذکر کریں ان کے تذکرے کریں اور ان کے باتیں کریں کہ ان کا رنگ بہت گورا ہے وہ بہت مشہور اداکار اور فنکار ہیں اور ہم یہ بھول جائیں کہ یہ اللہ رب العزت کے سرکش نافرمان لوگ ہیں اور پھر اسی طرح سے امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے یا جس شخص نے کسی ایسی چیز یا ہستی سے محبت کی جسے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا یا کسی ایسی چیز سے نفرت کی جسے اللہ نے پسند کیا اس کی توہید مکمل نہیں ہوئی اور یہ بہت بڑی بات ہے ایک بہت بڑی حقیقت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری توہید مکمل ہو تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز سے محبت کریں جس سے اللہ نے محبت کی ہے اور ہر اس چیز سے نفرت کریں جس سے اللہ نے نفرت کی ہے لیکن اگر جن چیزوں سے اللہ نے نفرت کی ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں اپنے دل میں ان کو بڑا جانتے ہیں ان کو عزت دیتے ہیں ان کے بارے میں اپنی محفلوں میں تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری توہید مکمل نہیں ہے اور ہمارا لا الہ الا اللہ کہنا سچ نہیں ہے امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پوشیدہ شرک ہے اسے شرک خفی کہا جاتا ہے جس کا ادراک اس مسلمان کو نہیں ہوتا جس کی محبتیں اللہ کے لیے نہیں ہیں اور جس کی نفرتیں اللہ کے لیے نہیں ہیں وہ اپنی مرضی سے محبتیں پالتا ہے وہ اللہ کی محبت میں محبت نہیں کرتا اور وہ اپنی مرضی سے نفرتیں پالتا ہے وہ ان لوگوں سے نفرت نہیں کرتا جن سے اللہ نے نفرت کی ہے ابن القیم رحمت اللہ علیہ اسی حوالے سے فرماتے ہیں جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی اور چیز سے محبت کی یعنی میں اور آپ اگر اپنی محبتوں کی لسٹ بنائیں فہرست بنائیں تو اس پہ ٹاپ پہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے اس کے بعد باقی محبتیں آتی ہیں تو جس کسی نے اللہ کے علاوہ کسی بھی اور چیز سے محبت کی اور اس کی محبت اللہ کے لیے نہیں تھی نہ ہی اس وجہ سے تھی کہ اس چیز سے محبت کرنا اللہ رب العزت کی اطاعت میں اس کو مدد دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسی چیز کے ذریعے سے اسے دنیا میں اپنی ملاقات سے پہلے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اور حقیقت بات یہ ہے آج کا مسلمان دنیا سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت نہیں کرتا اللہ کی خاطر محبت نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے اور یہ دنیا اسے دکھ دیتی ہے کبھی اسے اولاد دکھ دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے مسلمان کے دل میں اپنی اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے اور کبھی آج کے مسلمان کو اس کا مال عذاب دیتا ہے کیونکہ وہ مال سے زیادہ محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں رکھتا اور پھر مال سے محبت اللہ کی خاطر نہیں رکھتا کہ یہ مال مجھے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں فسلیٹیٹ کرے گا مجھے مدد دے گا یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنی دنیا کو اس طرح سے انجوائے نہیں کر رہا تیسری دلیل اس بات کی کہ یہ جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے اور یہ جو آپس میں ہمارا تعلق ایک دوسرے سے ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے یہ اللہ کے ہاں اس قدر قیمتی ہے کہ یہ ہمارے حسبی تعلق اور نسبی تعلق پر بھی مقدم ہے اور فوقیت رکھتا ہے اس کی دلیل علمائی کرام یہ کہتے ہیں کہ ہماری شریعت کے مطابق اگر کوئی مسلمان انتقال کر جاتا ہے اور اس کا ایک ہی بچہ ہے اور وہ کافر ہے تو تمام علماء کا تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کافر بچہ اپنے مسلمان والد کا وارث نہیں ہو سکتا اس کا مال کافر بچے کو نہیں ملے گا بلکہ اس انتقال کر جانے والے مسلمان باپ کا مال بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا اور وہ مسلمانوں کے کام آئے گا تو بہت سری دلیلیں ہیں میں نے یہاں پر صرف تین وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے شیئر کی ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ کی خاطر ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور درمیان میں کوئی دنیا بھی فائدہ نہیں یہ ایک بہت ہی قیمتی تعلق ہے اور یہ ہمارے حسبی اور نسبی تعلقات پر مقدم ہے اور اس حوالے سے دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان یعنی تمام ایمان والوں کی مثال اس طرح سے بیان کی ہے کہ یہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں جب ایک جسم کے حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو سارا جسم محسوس کرتا ہے آج اللہ کی خاطر محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کشمیر کے مسلمانوں پر کوئی مسئیبت ٹوٹتی ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے چاہیے ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں جن کے ساتھ ہمارا دین کا تعلق ہے اور ایمان کا تعلق ہے ان کے درد کو محسوس کرنا چاہیے اور ہم ان کے لئے کچھ نہ کر سکتے ہوں تو کم از کم ہم ان کے لئے دعا تو کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے اگر ہم شام کے مسلمان بہن بھائیوں کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے اگر ہم روہنگیا اور میانمار کے مسلمانوں کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے اور اگر ہم کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر تحجد کی نماز میں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانتے اگر ہم اپنے بھوک سے تڑپتے بہن بھائیوں کی تکلیف کو محسوس کر کے ان کے لیے دعا نہیں کرتے اگر ہم اپنے بیمار مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے خاطر محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہمیں اپنے بہن بھائیوں جن کے ساتھ ہمارا تعلق دین کا تعلق ہے ایمان کا تعلق ہے اور جو ہمارے حسبی اور نسبی تعلقات پر بھی مقدم ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں اور ہم اس تعلق کے حوالے سے بہت کمزور ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جب وہ کسی کو اپنا ساتھی بنا لیتے اور اس نتیجے پر پہنچ جاتے کہ میرا یہ دوست مجھے اللہ رب العزت کی فرما برداری میں بہت آگے لے کے جا سکتا ہے تو جب وہ اپنے کسی بھائی کو روتے ہوئے دیکھتے تو اس کے ساتھ رونے لگتے انہیں یہ بات ہی بہت تکلیف دیتی کہ میرا بھائی رو رہا ہے اس کے دکھ کو محسوس کرتے اور رونے کے بعد اس سے پوچھتے کہ بھائی کیا وجہ ہے آپ رو کیوں رہے تھے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی اس مٹھاس کو پا لیا تھا جسے ایک آئیڈیل اور حقیقی صاحب ایمان پا سکتا ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے جس کسی کے اندر تین خاصیتیں پائی جائیں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا ایمان کے ٹیسٹ کو پہن جائے گا اور ہر انسان اس کو نہیں پہنچ سکتا نمبر ایک جس کے نزدیک اللہ اور اس کے پیغمبر ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں نمبر دو یہ کہ مسلمان کسی سے اپنے کچھ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جن سے وہ صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہو اور اللہ کی خاطر دوسروں سے نفرت کرتا ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ سوچے کہ اگر زندگی میں اسے کبھی کفر پر آمادہ کیا جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے گا اس بات کے مقابلے میں کہ وہ آگ میں چھلانگ لگا دے لیکن کبھی بھی کفر کی طرف واپس نہیں پلٹے گا تو یہ تین شرطیں جس کے اندر پائی جاتی ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پہنچ سکتا ہے شرط نمبر ایک اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے زیادہ محبت رکھنا آج سیلف ایویویشن کے لیے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے ہمارے گھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں یا نہیں ہماری اولادیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں یا نہیں تو شرط پہلی یہ ہے کہ ایمان کے کمال کو پہنچنا چاہتے ہیں پرفیکشن آف فیت تک جانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سب سے ٹاپ پہ رکھتا ہوگا اور یہ کہ جو بھی چیز پسند کریں اللہ کی محبت میں کریں جس چیز کو نہ پسند کریں اللہ کی محبت میں کریں اور تیسری شرط یہ ہے کہ آگ میں چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو ختم کر دینا گوارہ ہو لیکن دوبارہ ایمان سے کفر کی طرف جانے کا خیال بھی دل میں نہ آئے یہی وہ محبت تھی جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مسلمانوں کی طاقت تھی اسی محبت کی وجہ سے ان کے ایمان کی قوت میں اضافہ ہوا ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق مضبوط ہوا جس کے نتیجے میں کفر کی شان و شوکت زمین بوس ہو گئی وہ سب مل کر اس محبت میں کفر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچا اور آج میں اور آپ اسی محبت کے نتیجے میں اسلام کے اس پیغام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ذرا تصور کیجئے اگر وہ لوگ آپس میں دین اور ایمان کیلئے اور اللہ کے لئے اتنی محبت کرنے والے نہ ہوتے تو مجھ تک اور آپ تک دین کا یہ پیغام نہ پہنچتا یہ ان کی بے لوس محبت تھی جس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں تھا بلکہ ان کی اسلام سے محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور دین سے محبت اور آپس کی محبتیں صرف اور صرف اللہ کی خاطر تھیں اسی محبت کی قوت کا نتیجہ ہے یہ اسی محبت کا موجزہ ہے کہ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جو مسلمان آپس میں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے ہوں گے قیامت والے دن انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اعزاز سے نوازا جائے گا وہ اعزاز کیا ہے کہ ان سب کو خاص طور پر اللہ کے عرش کے سائے میں ٹھہرایا جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود پکار کر بلائیں گے این المتحابون بجلالی میری لئے محبت کرنے والے کہاں ہیں یعنی تصور کیجئے کہ کوئی پکارنے والا نہیں پکارے گا اللہ تعالیٰ اس دن خود ندا لگائیں گے خود آپ کو بلائیں گے اور کہیں گے ہے کوئی ایسا نیک عمل والا کہ جس نے دنیا کی زندگی میں میری لئے کسی سے محبت کی ہو اليوم اظل لہم فی ظلی آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھنا چاہتا ہوں اور یہ وہ دن ہے جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہے تو دنیا میں اس محبت کا جو فائدہ اور جو قوت اور شان و شوقت مسلمانوں کی ہم نے دیکھی وہ دنیا کا وہ ریوارڈ تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا کہ بڑی بڑی کفر کی طاقت زمین بوس ہو گئیں اور اسلام کا پیغام ہر جگہ تک پہنچا حتیٰ کہ آج اسی محبت کی برکت ہے کہ میں اور آپ بھی اسلام کا متعلیہ کر رہے ہیں اور اسلام کو سیکھ رہے ہیں آخرت کی زندگی میں کیا ریوارڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پیاروں کو خود بلائیں گے کیونکہ یہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے تھے آواز دے کر کہیں گے آج آئے آج کہاں ہیں وہ سب لوگ جو دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے سے کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ میری ذات کے لیے اپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا اور یہ وہ دن ہے جس دن کوئی سائے نہیں ہے اور پھر اس کا ایک اور ریوارڈ یہ ہے کہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اکٹھا کر دے گا ایک جگہ پہ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانیں گا ماں اپنے بچے کو روند کر چلی جائے گی لیکن ان محبت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت الفردوس میں دوبارہ اسی طرح سے اکٹھا کر دے گا اپنی محبت میں جیسا کہ دنیا کی زندگی میں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اکٹھے ہو جاتے تھے ابو موسیٰ لاشری کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے اس شخص کے بارے میں جو کسی قوم سے یعنی کچھ لوگوں سے صرف اس لیے محبت رکھتا ہے کہ وہ اللہ کو بہت پیارے تھے لیکن وہ ان سے مل نہیں سکا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں لیکن ہم ان سے زندگی میں مل نہیں سکے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین سے محبت رکھتے ہیں لیکن ہم ان سے زندگی میں مل نہیں سکے اسی طرح سے جتنی بھی نیک شخصیات گزری ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے میں اور آپ محبت بھی رکھتے ہیں اور عقیدت بھی رکھتے ہیں اور کیوں رکھتے ہیں کام کیا اس کی وجہ سے میں اور آپ ان سے محبت رکھتے ہیں تو اسی طرح سے اس شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیے جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہو لیکن وہ ان سے دنیا کی زندگی میں مل نہیں سکا آپ نے فرمایا قیامت والے دن ہر انسان کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ دنیا کی زندگی میں محبت کرتا تھا تو یہ ہیں وہ احادیث کے جن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ایک نیک عمل جو ہمیں اپنی دنیا کی زندگی میں ضرور کرنا چاہیے اور ہر نیک عمل میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے کیونکہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہمارا کون سا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ ہمارا جنت میں جانے کا سبب بن جائے تو ایک نیک عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں اب ہم آتے ہیں اگلی بحث کی طرف اور وہ بحث یہ ہے کہ یہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور یہ جو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف کشش محسوس ہوتی ہے اٹریکشن ہم فیل کرتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم فلا کے پاس جا کے ضرور بیٹھیں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اس کی وجوہات کیا ہیں تو آئیے ہم پہلے اس کی وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں اس حوالے سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دلوں کا ملنا یعنی محبت اس وقت ہوتی ہے جب دو انسانوں کے دل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ دلوں کا ملنا ایک بہت ہی پوشیدہ قسم کی ایک حقیقت ہے آپ بعض اوقات دیکھیں گے کہ دو انسانوں کے درمیان بہت محبت ہے جبکہ ان دونوں کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی شکل و صورت بہت مختلف ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ٹائم سپین کرنا ایک دوسرے کے ساتھ دین سیکھنا سکھانے کو پسند کرتے ہیں اور آپ کو اس کی بات بھی سمجھ میں وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں کے باطن میں کوئی ایسی خاصیت پوشیدہ ہوتی ہے دونوں کے باطن میں یعنی ظاہری طور پر دونوں انسان مختلف ہیں لیکن ان کے اندر باطن میں کوئی ایسی کوالٹی کوئی ایسی خاصیت پوشیدہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کو پسند کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر چیز اپنے جیسی چیز کی طرف کشش محسوس کرتی ہے اور یہ جو باطنی کششیں ہوتی ہیں اور یہ جو باطنی پوشیدہ کوالٹیز ہوتی ہیں یہ زیادہ تر ہمیں سمجھ نہیں آ پاتی اور اس کی تفصیل اور تشریح بیان کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب ہے اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا روحیں مختلف قسم کے لشکر ہیں ان میں جو آپس میں تعارف رکھتی ہیں یعنی مشابہت رکھتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے معنوس ہو جاتی ہیں اور جو تعارف نہیں رکھتی وہ جدا رہتی ہیں یہ صحیح بخاری کی کتاب الانبیاء باب الارواح میں یہ حدیث آئی ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ روحیں مختلف قسم کے لشکر ہوتی ہیں اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ روحیں خیر اور شر والی ہوتی ہیں اور صلاح اور فساد والی ہوتی ہیں تو جو خیر والی ہوتی ہیں وہ ساری آپس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور جو شر والی ہوتی ہیں وہ ساری آپس میں دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں جو اصلاح کرنے والی ہوتی ہیں یا دوسرے الفاظ میں جن کے اندر نیکی کی ذرا سا بھی جذبہ یا خیال ہوتا ہے وہ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ روحیں ایک جگہ ہو جاتی ہیں اور جو فساد پھیلانے والی ہوتی ہیں اور فساد پھیلانے کی مختلف شکلیں ہیں ان میں سب سے پہلی شکل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے زمین میں اللہ تعالیٰ کی کسی قسم کی نافرمانی فساد پھیلانا ہے تو یہ جو فساد پھیلانے والی ہوتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمان روحیں ایک جگہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اچھے لوگ اپنی طرح کے اچھے لوگوں کی طرف جاتے ہیں اور شر والے لوگ اپنی طرح کے شر والے لوگوں کی طرف ہی مائل ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ سب کا اس کلاس میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سب کے درمیان ایک خاصیت مشترک ہے اور وہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کی محبت رکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی خواہش آپ کے اندر موجود ہے لہٰذا آپ سب اکٹھے ہو گئے اگر ہم سارے خدا نخواستہ کسی ایسی محفل میں اکٹھے ہوتے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ایسپیکٹ پایا جاتا ہے لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحوں کا آپس میں جو تعارف ہوتا ہے وہ ان کی طبیعتوں کی وجہ سے ہوتا ہے انسانوں کا جو آپس میں ایک دوسرے کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں وہ ان کی طبیعتوں کی وجہ سے ہوتا ہے تو جو انسان بھلائی کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک طرف روحیں ہو جاتی ہیں اور جو شر کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں وہ دوسری طرف ہو جاتی ہیں اسی طرح سے علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم الغیب میں روحوں کی تخلیق اجسام سے پہلے کی گئی تھی روحیں پیدا پہلے کی گئی تھی جسم بعد میں پیدا کیے گئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ روحیں آپس میں ملتی جلتی رہیں یعنی پیدائش سے پہلے بھی ملتی جلتی رہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ انتقال کے بعد بھی روحیں آپس میں ملتی جلتی رہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اور وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہاں پہنچ کر جو اس کے ساتھ کی روحیں ہوتی ہیں اس سے سوال کرتی ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے ٹھہرو اب یہ بہت دور کا سفر کر کے آیا ہے اسے آرام کرنے دو پھر تھوڑی در بعد اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے اور فلاں کے حالات اب کیسے ہیں اور فلاں کے اب کتنے بچے ہیں تو گویا وہ اسی طرح سے خبریں کٹھی کرتی ہیں یہ روحیں جس طرح ہم دنیا کی زندگی میں ان اجسام میں ایک دوسرے کی خبریں کٹھی کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ روحیں جسموں سے پہلے پیدا کی گئیں اور عالم الغیب میں آپس میں ملتی جلتی رہیں جب ان روحوں کو اجسام میں ڈالا گیا تو جن روحوں کا پچھلی دنیا میں تعریف تھا اور آپس میں ایک دوسرے سے مل جول تھا وہی آج اس دنیا میں بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے بعض علماء کرام کے یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب روحیں پیدا کی گئیں تو ان کی دو قسمیں تھیں تو دونوں قسموں میں خیر اور شر ہے تو خیر والی روحیں ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور شر والی روحیں ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اس حوالے سے اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مکہ میں ایک خوش مزاج عورت تھی وہ مدینہ میں بھی سفر کر کے گئی تو اپنی ہی طرح کی ایک عورت کے پاس ٹھہری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو فرمانے لگی سبحان اللہ میرے محبوب نے سچ فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تو انہوں نے اسی طرح کی بات کی تھی کہ ایک جیسی روحیں ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ان کا آپس میں تعارف ہو جاتا ہے تو یہ جو حدیث میں آپ سے بیان کر رہی تھی کہ روحِ لشکروں کی مانند ہے یہ دراصل امام غزالی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اور اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے ہم جو کسی کی طرف اٹریکشن فیل کرتے ہیں اس کی وجہ میرے اور آپ کے باطن میں کوئی ایسی کوالٹی کا پایا جانا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک جیسے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر میں اور آپ ہم سب ایک مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہ دین کے حوالے سے ہم اپنے نالج میں اضافہ کریں اور تاکہ اس سے ہماری سوچ میں امپروومنٹ ہو اور ہمارا عمل بہتر ہو تو یہی رائے امام بغوی رحمت اللہ علیہ کے بھی ہے اس حوالے سے بعض دانہ بزرگ کہا کرتے تھے ہر انسان اپنے جیسے انسان سے محبت رکھتا ہے یعنی دیندار انسان دیندار انسان سے محبت رکھتا ہے اور بے دین انسان بے دین انسان سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمابردار اللہ تعالیٰ کے فرمابردار کے لیے اپنے دل میں محبت محسوس کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان اللہ تعالیٰ کے نافرمان کے لیے اپنے دل میں محبت محسوس کرتا ہے بلکل اسی طرح سے جیسے کوئی بھی پرندہ اپنے جیسے پرندوں کے ساتھ اڑنے کو پسند کرتا ہے اور اگر کبھی کوئی اور طرح کے پرندے آ جائیں تو وہ کبھی بھی ان کے ساتھ رہنا یا اڑنے کو پسند نہیں کرتا عمومی طور پر دنیا کی زندگی میں ہم جو محبتیں پالتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے ہماری ظاہری آدات میں معافقت رکھنے والا انسان ہوتا ہے یہ معافقت ظاہری یعنی اپرنٹ چیزوں میں بھی ہو سکتی ہے اور باطنی میں بھی ہو سکتی ہے کبھی یہ اللہ کی خاطر بھی ہوتی ہے اور کبھی یہ اللہ کی خاطر نہیں بھی ہوتی ہر انسان کی اپنی چوائز ہے لیکن صاحب ایمان ہمیشہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والا ہوتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی خاطر محبت ہونا یعنی کسی سے ہم کب اس سٹیج پر پہنچیں گے کب اس مقام پر پہنچیں گے جب ہمارے دل میں ان لوگوں کیلئے محبت پیدا ہو جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں یہ اس وقت ہوگا جب ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت مضبوط ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب محبت ہوگی تو اس کا سمر یہ ہے اس کا پھل یہ ہے کہ پھر ہم اللہ رب العزت کی خاطر ان لوگوں سے محبت کرنے لگیں گے نے محبت کی ہے اور جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلائے جائے گا جتنا زیادہ ہم محبت رکھیں گے اللہ کے بندوں سے یعنی جتنی ہم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں گے اتنی ہی ہمیں اللہ کے بندوں سے محبت ہونے لگے گی اور جب ہم اللہ رب العزت کی جتنی زیادہ عبادت کریں گے اللہ رب العزت کے ساتھ جتنی زیادہ محبت رکھیں گے اتنی زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ملے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بھی محبت کرنے والے ہوں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہو اور آخرت سے محبت کرنے والا ہو اور اسے یہ آپشن دی جائے کہ یہ دو انسان ہیں ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے اور عبادت گزار ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور جاہل ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے محبت رکھنے والا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اللہ تعالیٰ کے کسی نافرمان سے محبت رکھے یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور اگر ایسا ہو رہا ہے اگر میری اور آپ کی محبتیں اگر میں اور آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان کمزور ہے پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اگر میرے اور آپ کے اردگرد وہ لوگ زیادہ ہیں ہماری دوستیاں ان لوگوں سے زیادہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے پر چلنے والے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں خوش ہو جانا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی جائے گی اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان انسانوں کی محبت عطا ہونے لگے گی جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے تھے یا جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے ہیں مثال کے طور پر بہت سارے ایسے علماء تاریخ میں گزرے ہیں کیریکٹرز گزرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب تھے اور مجھے اور آپ کو بھی ان سے محبت ہے ہم بات کرتے ہیں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ہم ان سے محبت کیوں رکھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں مثال کے طور پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ہم ان سے کیوں محبت رکھتے ہیں صحابہ اکرام رسوان اللہ علیہم اجمائین کو نہ آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت رکھتے ہیں بڑے بڑے صوفیوں کی ہم بات کرتے ہیں زاہدوں کی بات کرتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں ابن ابھی دنیا کی بات کرتے ہیں ان سے عقیدت اور محبت کیوں رکھتے ہیں اور کس نے میرے اور آپ کے دل میں ان کے لیے محبت ڈالی کیا میں اور آپ ان سے محبت کر سکتے تھے کبھی نہیں جب میں نے اور آپ نے اللہ سے محبت کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ان لوگوں کی محبت ڈال دی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے تو اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد وہ لوگ زیادہ ہوں کہ جن سے ہم اللہ کی خاطر محبت رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت میں اضافہ کرنا ہوگا اور جتنے ہمارے محبت اللہ کی خاطر زیادہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان مضبوط ہے اور اگر میری اور آپ کی محبتیں کم ہیں یا کوئی ایک بھی اللہ کی خاطر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان بہت کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے اردگرد ملنا جلنا تعلق ان لوگوں سے رکھیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے پر لے کر چلیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے رہیں تو آج کے سیشن کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اس دسکشن کو ہم نیکس ٹائم کنٹینیو کریں گے سبحانک اللہمہ وبحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک